براڈ کولی خود جیسے اس نے ٹی ٹونٹی چھوڑی یہاں وہ ٹائم غلط ہے میں بولتا ہوں جب آپ نے کیپٹنسی چھوڑنی ہوتی ہے نا آپ پہلے سے اعلان نہیں کرتے یہ میری لاس سیریز ہے ورلڈ کاب ختم ہویا تھا لاس مائچ ہوتا تو پھر انانونسمنٹ کرتا وہ زیادہ اچھا ہونا تھا ایک لڑکوں کو ایک کہنا میں ایک یونٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں یا لڑکوں کے مائنڈ میں آیا جاتا ہے یا کپتان کے مائنڈ میں آیا جاتا ہے میرا لاس ایونٹ ہے ایس کپٹنن تو وہ اس طرح سے پیشن تھوڑا جذبہ میرے خیال سے میری میرا ایکسپیرینس ہے تھوڑا سا سوچتا بندہ پھر اس سے تھوڑا جو موٹیویشن لیول ہے نا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں تھوڑی اسی میرے خیال سے ورات نے اگر چھوڑنی بھی ہے وہ اپنی مرضی سے چھوڑے بی سی سی آئی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پلیئر ایسا ہے اس کا لیول ایسا ہے وہ خود ہی چھوڑ کے جائے گا نا بی سی سی آئی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گی کیپٹن سی تو یہ چیز میرے خیال سے نہیں آئے گی اور وہ خود چھوڑ کے جائے گا دیکھیں روئی شرما بھی بڑا نام ہے بڑی پرفارمنس ہے تو اس کو بھی ایکسپیرینس ہے اتنا اتنی آئی پی ہل میں انٹرنیشنلی جب بھی وہ آتا ہے وہ جیتا اپنی کیپٹن سی میں چاہے ایشیا کپ ہو چاہے کوئی سیریز کے میچ چیز ہو تو اس کو اتنا فرق نہیں پڑے گا میرے گا سے ایک کپتان کپتانی کرنے میں ٹیم تیار ہے وہ تیار کر کے گئے ہیں تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سارے پرفیشنل ان کا سسٹم کتنا زبردست ہے پہلے چھتیس ٹیمیں تھی اب تر تالیس ٹیمیں ہیں تو وہ پروسس کے ساتھ آتے ہیں ہماری طرح پاکستان کی طرح انڈر نائنٹین سے نکلا ایک دو چار چھکے مارے ایک سپیل کی ہے ایک سو چالیس کا بول کی ہے پاکستان ٹیم میں نہیں آ جاتے تو پروسس کے ساتھ آتے ہیں تو جس کی ویسے ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا کسی کے آنے جانے سے آخری سوال ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ بھال ہو رہی پاکستان میں جس طرح نیوزیلینڈ کا ایک ہوا تھا انسیڈنس اس کے بعد دوبارہ بھی آ رہے ہیں اسٹیلیا بھی آنے کو تیار ہے انگلینڈ بھی اور نیوزیلینڈ بھی آہ تو بتائیے پاکستان میں یہ کرکٹ کا بھال ہونا کیسا دوسرا انڈیا کے ساتھ ہمارے میچز ہونے چاہیے اس طرح کی کوئی سیریز اب دوبارہ لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کھیلنا چاہ رہے تو اب کیا کریں اب منتے تو نہیں کر سکتے اور انٹرنیشنل کرکٹ کی جان تک بات ہے دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ بھال کیا مطلب اتنی کروانی ہیں اتنی محنت کی ہے پاکستان کرکٹ بھال نے ہماری سیکیورٹی نے ہمارے داروں نے ہماری گورنمنٹ نے ایک ایونڈ لانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ واپس لانے کے لیے آپ کے سامنے آپ کور کرنے والے دوزہ چودہ پندرہ سے جیسے ٹیمیں آ رہی ہیں سٹیپ بے سٹیپ لے کے آئے ہیں تو اچھی چیز ہے کہ ایک دم سے نہیں حلہ بولا کہ نہیں ہم نے کروانی ہے سارے پلیئرز بلا لیے کوئی ایسا اللہ نہ کرے پھر میسہب ہو جاتا تو ہماری کرکٹ پاکستان سے دور چلی جانی تھی ایک پلانی کے ساتھ پروسس کے ساتھ لے کے آئے ہیں پاکستان میں کرکٹ واپس اور انشاءاللہ میرے خیال سے کسی کو کوئی اسکیوز نہیں ہے انفورچنیٹلی جو نیزلینڈ کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ کوئی اور وجہ ہے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے وہ کوئی تھریڈ نہیں ہے کوئی اور وجہ تو آن جی تو اس لیے باقی ٹیمیں بھی آئی ہیں ویس ان ڈیس ٹیم آ رہی ہے انشاءاللہ آگیا اسٹریلیا نے آنا سوتھ افریقہ اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچ کھیل کے گئی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل کے گئی ورلڈ لیون آئی ہے اس میں وہ پلیئر سے جو کرنٹ کھیل رہے تھے ورلڈ کے بیسٹ پلیئر ہاشی معاملہ جیسے ڈیرن سمی وہ تو خیر لگتا ہی پاکستانی ہے وہ اتنا پاکستان میں رہا ہے وہ اتنا گھوم گھومتا جب زنبی کے ساتھ پاکستان کی نیشنلیٹی میں وہ اتنا فریلی آپ دیکھتے ہوں گے ٹینس بول بھی کھیل رہا ہوتا سٹریٹ کریکٹ میں گراؤنڈوں میں تو وہ جیسے پلیئر آئے ہیں تو ایک میسیج گیا دنیا کو اور میرے خیال سے آئی سی سپورٹ کر رہا اور انگلیش کریکٹ بورڈ نہیں آیا انگلیش ٹیم نہیں آئی تو وہ بھی اب دیکھے پانچ کی بجائے آئے ہیں پانچ کی بجائے سارٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں تو اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور اب یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور اس کے لیے محنت کی گیا اور انشاءاللہ یہ محنت رائے گار نہیں جائے گی